اسلام علیکم جی آج میں اپنے ہاتھوں کو فیئر کرنے کے لیے ایک ریمڈی بنا رہی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی ہی ویڈیو کو دیکھ کر یہ ریمڈی تیار کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو بھی دیکھنی ہے نا تو ری اپلوڈ کر دیتی ہوں آپ لوگ بھی ذرا جا کر دیکھ لیجئے فارغ بیٹھیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ ظاہر ہے گورے ہاتھ کس کو پسند نہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ صاف ستری بارونک اور اجلی سکین نہ صرف لوگوں کے سامنے آپ کو پر اعتماد بناتی ہے بلکہ آئینے کے سامنے بھی آپ کو ایک الگ سی خوشی اور مسررت دیتی ہے ہے نہ ایسا اور آپ کے باڈی میں چہرے کے بعد سب سے بڑا رول ہاتھوں کا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو اویسلی مارکیٹ کالیج یا کہیں بھی باہر جاتے ہوئے آپ کے ہینڈز تو شو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ ایک ایمپیکٹ بھی چھوڑتے ہیں اور ساتھ میں اوپن رہنے کی وجہ سے انہیں موسمی حالات بھی زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں تو موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے میں اپنے لیے یا اپنے کسی فیملی میمبر کے لیے کون ساتھ ریکہ ریکمینٹ کرتی ہوں وہ بتانے والی ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنے ہاتھ کس طرح بیوٹیفول مور اٹریکٹیو اینڈ گلائنگ بنا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی اچھا سردیوں میں تو سردی کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں رف رائے اور ڈل ہو جاتے ہیں جبکہ گرمی میں دھوب کی وجہ سے سیاہ اب یہاں آپ کی معلومات کے لیے ایک آخری بات ایڈ کر دوں کہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ بھی ہم سن بلوک بھی یوز کرتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا سو اس ریزن سے سیاہ ہوئے ہاتھوں کو ہم ٹینٹ نہیں کہیں گے کیونکہ سنسکرین ہماری سکن کے اوپر ایک لیئر بنا دیتا ہے اور جب سکن سے نیشرل آئیس نکلتا ہے تو وہ سکن اور سن بلوک کے درمیان ایک سیاہ لیئر بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے سکن سیاہ ہونے لگتی ہے اس لیے گرمیوں میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی کیر کرنی ہی پڑے گی تب ہی یہ خوبصورت نظر آئیں گے سو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاتھوں کو نرمو ملائم کس طرح رکھا جائے سمپل ہے اگر گھر کا کام وغیرہ کر کر کے آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سخت اور خردری ہو گئی ہیں تو یوں کیجئے کہ ایک چمچ شکر لیں اور اس میں ڈال دیں ایک لیمو کا رس پھر اس کو ملا لیں اور فوری اپنے ہاتھوں پر لگا کر ہلکا ہلکا ملیں شکر میں بہت باریک باریک پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کم وقت میں زیادہ ایریے پر سکرابنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکن کے لیے فولی لڈیڈ آف اینٹی آکسیڈنٹ اور ارلی ایجنگ میں فری ریڈیکلز کے خلاف مارولیس بینیفیٹس رکھتی ہے ہاتھوں کو اس طرح سے سکراب کریں جیسے ہاتھ دوتے وقت سابون ملتے ہیں یہاں تک کہ شکر کے پارٹیکلز لیمو کے ساتھ ڈیزولو نہ ہو جائیں اب آپ نے یہ کام تین دن تک روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہاتھ روئی کی طرح سافٹ ہو چکے ہیں چلیے اب بات کر لیتے ہیں سیاہی ختم کرنے یعنی ٹین ریموو کرنے کی ویسے تو ہم باہر جاتے ہوئے سن بلوک بھی استعمال کرتے ہی ہیں کبھی جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو بس پھر سکن پر دھوپ پڑی نہیں کہ ٹین ہوا نہیں اکثر دھوپ میں گاڑی یا موٹر بائک چلاتے ہوئے بھی ہاتھوں پر ٹین ہو جاتا ہے اور یہ بات میں آپ کے گھر میں مجود مرد حضرات کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ دونوں ریمیڈیز میل فیمیل دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں سو ایسے ہاتھوں کو دوبارہ واپس ساف کرنے اور گورا بنانے کے لیے آپ یوں کیجئے کہ دہی ایک چمچ اس کی جگہ آپ دودھ کی بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی ہاتھوں کے سکن زیادہ ڈرائی ہے تو اس میں ڈالیے ہنی ایک چمچ یہ سکن کو ڈیپ لی موسٹرائز کرنے کے لیے یوز گیا گیا ہے پھر بیلسن ایک چمچ چاول کاٹا مطلب گرائنڈر میں پسا ہوا ایک چمچ اور آخر میں حلدی تھوڑی سی یہ وہ پیک ہے جو آپ کے ہاتھوں کی سیاہی اتارنے انہیں نرمومولائم بنانے کے لیے ایک بہترین فارمولیشن ہے اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اپنے ہاتھوں پر لگائیں اور پھر سے ہاتھوں پر سابون کی طرح ملیں اسے میں نے بہترین فارمولیشن اس لیے کہا کیونکہ اس میں بیسک ٹونر، پلنزر، سکرابنگ سب کچھ ایڈیٹ ہے جو ہاتھوں کی سیاہی کو جھٹ پٹ اتار کر ان پر نکھار لانے کے لیے بہترین کام کرے گا اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پیک گردن، بازوں اور پینوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کا اگلا سوال کیا ہونے والا ہے کیا آپ پی؟ اس کو ہم فیس پر بھی لگا سکتے ہیں تو ہاں بھائی لگا سکتے ہیں بٹ پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیجئے گا اچھا اس کو ملنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی رہنے دیں تقریباً دس منٹ تک اچھا جہاں پر ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ میرا کام بہت سی ڈی آئی وائی ریمیڈیز بتانا ہے آپ میں سے کسی کو کوئی ریمیڈیز سوٹ کرتی ہے تو کسی کو کوئی لیکن میرے چینل پر جتنی بھی ریمیڈیز موجود ہیں وہ ساری بہت سوچ سمجھ کر بتائی جاتی ہیں اس لیے آپ بینہ ڈرے انہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت آسان نیچرل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایفیکٹیو بھی ہوتی ہیں ان کو اب دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کس قدر معصوم کومل اور ریڈینٹ نظر آئیں گے یہ آسان سا پیک آپ روسانہ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نکلز بھی کالے ہو جائیں تو رات کو سوتے وقت کیسٹروائل یعنی ارنڈی کا تیل لگا کر مساج کریں اپنے نکلز پر اور سو جائیں صبح اٹھ کر نیم گرم پانی اور سابون سے دھولیں چند ہی دنوں میں نکلز فیر اور ساف نکلائیں گے اگر نکلز بہت زیادہ ڈارک اور بلیک ہیں تو سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں اور مجھے دعائیں دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ